ہریانا کی راجنیتی بارہ مائی کو راجہ بشیک ہوگا پانیپس کے آسن کلا گاؤں میں انہیں والے اس راج تلک میں کلدیب بشنوئی کا پورا پریوار موجود رہے گا اور کلدیب بشنوئی کی پارٹی انہیں ہریانا کا اگلا مکہ منتری ایک ڈکلیئر کرے گی سنو 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 راجنیتی کی سب سے بڑی منادی سنو 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 سپنوں میں رہتا ہے سیاست کا شہجادہ ایک ودہیک والی پارٹی کا مکہ منتری یگے سیاست کا مونگیری لال کلدیب بشنوئی کی تاج بوشی پر سوال اٹھ رہے ہیں ہریانا ویدان سبا کے ادرکش کلدیب شرما تو انہیں مونگیری لال تک کہہ رہے ہیں تو کلدیب بشنوئی کہتے ہیں ویرودیوں کو وقت آنے پر قرارہ جواب مل جائے گا اس پورے سیاستی ویواد پر ہریانا میں ہر کوئی چرچہ کر رہا ہے اور کلدیب بشنوئی سپنوں کے مکہ منتری بند کر رہے گئے ہریانا کی راجدیتی کچھ ہٹ کر ہے اس سوبے کو سیاست کی پریوں گشالہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا آیا رام گیا رام کا کونسپٹ اسی راج سے نکلا تھا تو ستہ کی سمی کرن بھی ہریانا میں خوب بدلتے ہیں سیاستی ونش کے شہجادے بھی اس راج میں کم نہیں ہیں ان شہجادوں کا پراکرم سپنوں میں ہوتا ہے اور ان کے دعوے ہوا ہوای دکھائی دیتے ہیں ہریانا میں ان دنوں ایک مزیدار سیاستی چرچا چل رہی ہے اس چٹپٹی خبر کے فریم میں ہریانا جنہیت کانگریس کے ادھیاکش کلدیب بشنوئی ہے نیتا جی کھل کر بولتے ہیں اور جم کر سپنے دیکھتے ہیں کلدیب بشنوئی کی پارٹی حجکہ میں ایک ویدھائک ہے اور باوجود اس کے کلدیب بشنوئی کا دعوہ ہے اگلی سرکار حجکہ بنائے گی چلیے سرکار بنانے کا دعوہ تو ہر کوئی کرتا ہے اور سپنا دیکھنا بھی اچھی بات ہے لیکن جناب ان دنوں ہریانا میں یگے بھی کرا رہے ہیں اور باقاعدہ پریوار سہید خود کا راجی بشنوئی کا راج تلک ہوگا پانیپرز زلے کے گاؤں آسن کلا میں رودر مہا یک کیا جا رہا ہے اس انوشتھان کو راجی بشنوئی کا نام دیا گیا ہے سیاست ونش کے شہجادے کلدی بشنوئی پریوار سہید اس یک میں شامل ہوگے بارہ مائی کو اگلے مخمتری کے طور پر کلدی بشنوئی کا راج تلک کیا جائے گا پچھلے دنوں حج کا نیتا ڈین تیاغی اور وشنو گوسامی کی پریس کونفرنس میں اس کاریکرم کا اعلان کیا گیا تھا پانیپرز زلہ میں بڑا جوش ہے اور یہ جو دارمی کاریکرم ہونے جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں الگ ہوگا ایسا کبھی کسی نے نہ کسی نے پروگرام کیا ہوگا نہ ہوگا اور آنے والی سرکار جو ہے وہ چودری کلدی بشنوئی جی کے نترتبہ اور سب ہی جاتیوں کو سب ہی حلکوں کو سمان وکاس سمان وکاس روجگار دیں گے کلدی بجی حج کا نتاب مان رہے ہیں کلدی بشنوئی اگلے مکہ منتری ہوں گے یہی وجہ ہے ان کا راج تلک کیا جا رہا ہے اور ردر مہا یک کے جریے کلدی بشنوئی کا راج وشک انوشتان ہوگا اس کاریکرم کی چرچہ پورا ہریانہ کر رہا ہے ہریانہ ویدان سبا کے ادھیاکش کلدی بشنوئی کی فطرت رہی ہے یہی وجہ ہے انہیں لوگ مگیری لال بھی کہنے لگے ہیں آج کا بھاچ کا گھٹ بندن zero into zero ہے اور روز ان کو صفائی دینی پڑتی ہے مجبورت ہے چٹان کی طریقے اپنے آپ میں اس بات کی گواہی ہے کہ اس گھٹ بندن میں جان نہیں ہے یہ مگیری لال کے حسین سب نے دیکھنے کی ان کے عادت پرانی ہے I'm not surprised کلدی بشنوئی کی پارٹی میں ایک ودھائک ہے اور سپنا ستہ کا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کلدی بشنوئی کی راج دلک پر جم کر کٹاکش کیے تو ہریانہ جنہیت کانگریس کے ادھیاکش کلدی بشنوئی کہتے ہیں وقت آنے پر ایسے لوگوں کو جواب مل جائے گا دیکھیں ابھی جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی میں نے ابھی ایک سال پہلی زمانہ جب کی ہے کانگریس پارٹی کے لوگوں نے یہ باتیں کہیں تو ان کی پارٹی کے اندر میں سرکار ہو سٹیٹ میں سرکار ہو اور بائی الیکشن کے اندر زمانہ جبت ہو تو سپنے کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے یہ بات کا پرمانہ ہو کلدی بشنوئی کا اکلوتا مقصد ہریانہ کا مکھی منتری بننا ہے لیکن کلدی بشنوئی کی کچھ حرکتوں سے ان کی گرکنی بھی خوب ہوئی ہے ابھی چنانم کافی دور ہے اور ہجکا کا جنادھار بھی ستہ سے کھو سو دور دکھائی دیتا ہے ایسے میں کلدی بشنوئی کی مکھی منتری کے طور پر ہونے والی تاج پوشی سوال اٹھا رہی ہے اور لوگ 12 مائی کو پانی پت میں ہونے والے کلدی بشنوئی کی راج وشک کی چٹکاریں لے لے کر باتیں کر رہے ہیں اور انہیں ہریانہ کی سیاست کا مگیری لال تک کہا جا رہا ہے ایسے میں کلدی بشنوئی جی اس طرف ذرا گھور کریے گا کیونکہ پبلک میں آپ مزاک بن گئے ہیں پانی پت سے پرمین بھاردواج اور گھرگاؤں سے منویتا کے ساتھ شکتی پرمار ایمیچمنٹ ڈیوز